بیٹھے ہیں اللہ دی رسول دی آواز اتھے پہنچ رہی اے جیڑا نا سونڈنی پہ بولدہ ہونڈا جذبہ بولدہ ہونڈا اللہ دی تفیق نال اللہ پاہی اختر اختر زاف اللہ تو انڈی عزت دے اندر اضافہ فرمائے اور اگر اس پائی دی گالتی وجہ تو کوئی دل ازاری ہے تمہاتھ بن کے تو اڈی کڑو مافی مگنا اللہ پاک تو اڈی عزت دے اندر انشاءاللہ مزید برکتان تاف بڑا سونڈا سونڈ جی اللہ دی تفیق نال چلے گا برکت دوڑے گا اللہ دی تفیق نال تے میں تے بغیر سونڈ تو اللہ دی تفیق نال بولدہ رہا اے تا پھر سونڈ لگیا آخر ہوتا ہے اے بندے دا آپ ہی سونڈ ہونڈا جی تے جی تو رابدہ بندہ قرآن پردہ نا کڈا بھی سپیکر خراب ہوئے رابدہ کرم آپ پہ ہی ہو جاندہ سونڈ آپ پہ گھول جاندہ اللہ دی تفیق نال اوپائی مخلص ہے اور اے پائی دا تارف میں نے اوپائی امجد بلال نے کرایا ہے حقیقت بار جی کونڈ ہے نا کو بندہ کسے لال چنال اے پائی جدوں بھی محفل دے اندر سونڈ چلاندہ ہے مخلص ہوکے اور نیکی سمجھ گیا چلا جی جنہا بندہ مخلص ہو بھی نا کدھی انجن نہیں کر سا دا انہیں کرا کاری ساوڈی فیس چو فیس لینی سی بھی انیمنٹ کاٹ لیا دا میں پہے لے لاندھ کوئی مسئلہ نہیں اللہ پاک علمائی کرام دی بھی عزت دے اندر برگتہ ہم فرمائے اور سونڈ ڈالے جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہو جارا آپ کوشش کر لیے تسی میرے سامنے آجو ایتھے نیڑے جے تھوڑا جا ناڑے تسی میرے پراہ میرے نال تھوڑے جے کیمرے چاہ جاؤ گے کال میں آکھاں گا میرے اے پراہ آئے سن پائی شبازوی ماں چلا بیٹھ رہے میرے سامنے اے جیڑے پائی باہر کھڑتے جینا میں باہر آجا نا پڑے پیر پھان نا پیر اندر آجو بیر بانی آخری خطیبہ میں تھے خطیب نہیں بلکہ خطیبہ نہیں جوتھیا سیدھیا کرنا سارے پائی ذرا کٹھے ہو کے بیٹھو انشاءاللہ کوئی پریشانی ہے لی گل کوئی نہیں نہ کوئی اختلافی مثال تھے ملادہ مہین ہے کادم ہین ہے بولو یا اے ملادہ اسی کوئی نہیں منکر ملک ملادہ مطلب ہندہ ہے پدہش کی عنہ دا ہیں پدہش تھے اسی تے اللہ دے رسول نوں سید البشر سمجھے جرا بشر ہوندہ ہوندی پدہش ہوندی 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 نوری دے پدہش کوئی نہیں ہوندی وہ اللہ دے کون کیا پیدا ہوندہ ہے تے اسی انشاءاللہ حضور پاک دے ملاد نوں مننے اور مننے ہوئے یاں تے اپنانے ہوئے ایک اندہ مننہ تے منانا ایک اندہ مننہ تے اپنانا اسی اپنانے اللہ دے تفیق نل دعا کرو اللہ پاک تو آڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ سونے میں اپنی گفتگو تو پہلے ایک دعا کرنا جاننا مجمع دی گال کوئی نہیں ہوں دیجے مجمع دی گال اسی اونا اللہ الحمدللہ اکابرین تے ویچھو ہاں اونا اکابرین نو من رہ لیا شاہ اسمع شہید رحمت اللہ جمعہ پڑا کے ایک لکھان دا مجمع شاہ صاحب جو گول جمعہ پڑا کے باہر نکلے نے جو جتنیاں پا رہا ہے ساتھی جا رہا ہے ایک بندہ کوڑے تے آیا ہے شاہ صاحب جمعہ ہو گیا ہے فرمایا ہے میرے سواری دی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا تو میرا جمعہ رہا گیا ہے میں تو خطاب بڑی دوروں سننا نا شاہ صاحب میرا جمعہ رہا گیا ہے شاہ صاحب آن دے تو کوڑی تے بیٹھا رہا ہے میں جتنیاں لی جگہ تے میں کھڑو جانا تو کوڑی تے بیٹھا رہا تے انہوں جمعہ پائی تے ہی پڑا دے جنہ کو جمعہ جو بیان کی تا کلے بندے انہوں بیان کر دی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں اور تجھے تے ما شاہ اللہ بھی پنجی جنے بیٹھے ہو اللہ اکبر بلکہ میرے پانجیویت شریف ورما نے کی نام پائی تیرا پائی ساجد ہنجی حاجی ویس صاحب دے بیٹے اللہ پاکہ ندی عمر دراز فرمائے دوسرا بیٹا بھی ما شاہ اللہ آیا ہے پائی امجد ویلال نے اے وڈی میں فلی بڑا بسورا مجموع ہے تے گالت سنننے لہا ایک قردہ بھی ہوئے نا تے تو اڈے چو اللہ دی قسمیں ایک بندے نے ساڑھی کسے مولوی دی گالتے عمل کر لیا نا قرآن وہ دی اس دے مطابق جیلی ہوئی دی ہے انشاءاللہ سارا دی نجات واسطے ذریعہ بن جا نا ہنجی توجہ فرماؤ انشاءاللہ تے جنے پائی نیا کھلو نا انشاءاللہ سارا تُسی بین ہے تے میں کھلو نا جنہی در میں کھلو تا رہا نا تُسی بیٹھے رہا نا اور میں بار بار کوئی نہیں کرنا کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اللہ دی تفیق نہ میں دو گل نہ نوٹ کرنا ہو نا اے میں تو انہوں سیٹنگ کر رہا تقریر نہیں شروع ہو جائے میری میں توڑی سیٹنگ کر رہا آپ پر تقریر کرنی کی میں تو سننی کی میں اللہ اکبر سنو ذرا توجہ نہ ہو میری گل شہدہ بازی یا مووی بنان واسطے آج تکر میں نے بیان کی تا میرا کوئی ویڈیو بن جائے کوئی مسئلہ نہیں جائے روزانہ ہی بیان کرید ہے خدا دی قسم اے مقصد جائے کہ اللہ پاک چند میٹ بیٹھنا ان تُسی بارہ ویڈہ ٹائم ہی تُسی دن مزدوری بھی کدھرے کیتی ہوئے گی حجتے مولوییں صبحرے سو ہوں جانا سانو کے نٹھانا ہے اللہ پاک خدا دی قسم چوکے کیا رہے ہیں اے نا کہنا کر مولوی تڑان دیا ہے اللہ دی قسم جے میرے نبی نے فرمایا جنا میرے دین دی محفظ دے اندر آکے بہی دا انتے نار نوری ملاقہ آندے نے رب انہ واسطے دوامہ کرواندہ فرشتیاں کھڑوں اور میں تو انہ السلام نے اگر میں نے شریعت اجازت دین دی رب اکبر دی قسم میں تو اڈے قدم چوگندہ ہاں توڑا بڑا مقام جے تسی ممولی لوگ نہیں ہو اللہ پاک توڑی زندگیاں دے اندر برکت فرمائے اور میں بار بار سبحان اللہ کو نہیں کہنا اندھے دو وجہ ہوں دیا نے یا تقریر نہیں چنگی رکھ دی بندہ سبحان اللہ نے کہی دا تیجاب اندھے نو سمجھ نہیں آن دی اور انشاءاللہ تعالی میں دعوے نلگال کر رہا جے قرآن میں پڑھاں گا سبحان اللہ کو نہیں تو نکلوانی بھی کو سمجھ بھی آئے گا تو انشاءاللہ تعالی چنگیاں بھی لگے گا وہ قرآن جو پڑھنا ہے سنیے ذرا الحمدللہ اللہ لذی حدانا لحاظا فما کنا لنہتدیا لولا لولا ان حدانا اللہ کو لے آؤے سوندے مقابلے جی یار چاہ سکر آرے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لذی لم یتخد بلدہ ولم یکن لگو شریک فی الملک ولم یکن لگو فلی من الظل وکبرکو تکبیران ان اللہ ببلائکتا ہوا یسلون علم نبی یا ایہا اللہزین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و سلیم و سلی علی قال اللہ تعالی مکہ گاہ میں خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں مکہ گاہ میں خوشیاں ہزارہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں مارٹل غلام مصطفی صاحب تسی سٹیج دے آؤ تسی بڑے چوری کر کے پیچھے بیٹھی ہو ایتھی آؤ میرے کوڑ میں تو انشاءاللہ نہیں پریشان کر دا آجو بڑا سونا سوڑ کر دیتا پائی انہیں اللہ انہوں چوکل وے کر دے دکھا جاؤ آجو زکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو اے جاون لئی جنت نو اے جاون لئی راوہ مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں شدیق تے فروک دی توں شان وے خلے جنت وچوں نادا مقام وے خلے شدیق تے فروک دی توں شان وے خلے جنت وچوں نادا مقام وے خلے کنم کامیں سجے کھبے سبحان اللہ سجے کھبے کھبے سجے نبی نالے تھاوا مل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر ون ہر سب و شام پڑھئے پیدا کیے کہ پڑھیاں درود تے بھلاوا تل گیاں پڑھیاں درود تے بھلاوا تل گیاں کملی والا آیات بہارہ مل گیاں ہمہ کسیم دی حمد و سناب اللہ جللہ شانو ہو دی مقدس و متخر اعلیٰ اعبالا ذات واسطے درود و سلام سرورِ قینات سید الانبیاء و خاتم النبیین رحمتا للعالمین احمد مجتبہ ہر مومن دے دل دی امان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسات دے مرحمت دی دعا کرنا اللہ صحابہ کرام دی تابعین تبہ تابعین آئیمہ کرام محدثین مفسرین اللہ دے سونے تے سچے پیارے ولی اور جڑے تاڑے والدین کسے دے والدین بین بھائی جتنے بھی لوگ وفات پاگئے نے اللہ پاک سبران یہ کبران تے کروڑا رحمتا نازل فرمائے سامین محترم ربیل اول دا مہینے ربیل اول دا مہینہ میرے دو پہلوں نے اللہ اکبر میرا پہلا موضوع اور پہلا ٹوپک اللہ اکبر میں انشاءاللہ کہیں تے ہندی گفتگو نہیں کرنی بھی کئنٹہ کران دو کئنٹے کران انشاءاللہ تعالی منٹہ لی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ کیا لی ہوئے گی منٹہ آلی تے کام از کام انشاءاللہ ایک سو وی منٹہ ہو جانتے ہیں ترازتے کوئن انشاءاللہ خور رحمان اللہ تاڑی عزت دے اندر برکت نہ عدل فرمائے اور جسی سجو خوبوں میں نبیدہ ملاد سن دے ہو فلانے نبیدہ ملاد بڑے ہے فلانے نبیدہ ملاد بیان کی تا جب بیان میں کرنگا انشاءاللہ تعالی تیرے دل دی بنجر زمین انشاءاللہ عباد ہو جائے گی اور شاد ہو جائے گی اور میں انشاءاللہ خور رحمان اس سے محفظ دے اندر ہوئی دیکھاں گا جن میں میرے نبیدے آن دی خوشی ہے پچھلے سال اللہ اکبر میرے پائی ساجدنے میرا پان جب بھی لگ دا ہے میرا ویر بھی لگ دا ہے انہیں پچھلی باری میرے نبیدے آن دی خوشی منائیے اللہ اکبر تنمیدہ سنگا کے میں منائیے اللہ اکبر تسی بھی ہوں جو منانا ہے اللہ دی قسم ہے رب دنیا تے بھی عصد بنائے گا اللہ آخرتنوں بھی عصد بنائے گا آئیے ذرا میں تو آنے سامنے ملاد پڑھنا جانا مصطفیٰ دا ملاد کیا ہے میرے نبیدی پیدائش کیا ہے میرے پاک بیگم میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش میرے مصطفیٰ دا آنا سبحان اللہ سمعان اللہ کم مولی بات نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ کتھوں میں گفتگو شروع کران آجی سے ہم سنہرے موتی سنہرے موتی مولانا عبد المالک مجاہد دلی کی کتاب دار السلام دی جب ہی میں پڑ ریا زا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے مصطفیٰ دا آنا کمال آنا کو میرے مصطفیٰ دا آنا بولو بولو میرے مصطفیٰ دا آنا سمجھ لگریت و نسوحان اللہ آخری صلی اللہ و سلام دا آنا کیسے آنا کیسے نبی دا بچ بنا دا سنہر جاننا نبی بات سلام دا شانت مقام دا سنہر جاننا اللہ خبر اللہ اللہ اک میرا تیرا آنا ہے میری تیری پدائش اک میرے پیغمبر دی پدائش اللہ خبر اللہ اللہ دل کرتا میں فارسی دا شیر پڑھ کے گفتگو شروع کرا سنیے ذرا سنیے کہ حسن یوسف دمِ عیسیٰ یزے بیزہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری اندہ تنہا ترجمہ بعد اندر سناوانگا آو میں تنہا ملاد مصطفیٰ دستیاں سبحان اللہ کندہ ملاد کندہ ملاد سبحان اللہ میں حسب عادت میرا دل کردہ ہوندہ اپنی تقریر دیندر قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھا تسی زیادہ تو زیادہ سننے سبحان اللہ میں اپنی نبی دی شان بلکہ میں انج کہندہ جاوان کو میرے نبی دا ذکر اللہ اکبر باں بے بلے شادہ کلام پڑھ کے کردے کو میرے نبی دا شان باپا جی علی محمد سنسان دا شان ذکر کر کے کلام پڑھ کے کردے آو میں تیرے سامنے کیوں نہ میں شان پڑھا راب دے انداز دے اندر قرآن دا کلام پڑھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ خالی کمالی کدا قرآن بولے ایتے سونڈ رہے تو ہلانا نہیں تسی اللہ تو انہاں زندگی دراد فرمائے اللہ سونے آن ایسا پائی دا آخری وقت ہوئے نبی دا روزہ سامنے درود پڑھ دیا موت تا فرمانا اللہ اکبر توجہ فرمانا میرے پاک پہ گمر امام الانبیان جناب محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوئے فرمایا وما سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا مکرام میرے نبی دے جان دے فرمایا یا ایوہا نبی جو انہا ارسلناکا شاہدم ومبشرم ونزیرم وداعیم الاللہ وداعیم الاللہ بی ازن کی وصراجم نیرا اللہ اکبر جو میں محبت نہ توسی قرآن سن لے ہو میرا دل کر دا میں حدیثہ نہ سناوا کوئی واقعہ نہ سناوا دل کر دا قرآن سنا اجامت ودا سنننہا کمال امداد ہے قرآن پاک دے اندرے کیسی صورت ہے جن دیاں آٹھے آتا نہیں اٹھے دیاں اٹھے آتا میرے نبی دیاں شان بیان کر رہیانے فرمایا رب نے وزوحان واللیل ازا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطیك ربک فترضا لم يجدك يتيما فآبا ووجدك ظلا فغدا ووجدك عائلا فاغنا فعمال يجیما فلا تقعر وعمال سائل فلا تنخر وعمال بنعمت ربک فا حد دیتی میں کاریاں کولو پچھنا ہے سو صورت دیاں کنی آیا تاہنے کنی آنے بولو آٹھنی تیران جے اللہ اکبر اللہ لگورانے دی نراز ہونے دی ضرورت نہیں میرے پاک پہ گمبر امام الانبیاء جناب محمد من اٹھا تالی پڑھنا جانا اٹھا تالی صورت پڑھنا جانا پوری صورت مکمل مقام مصطفیٰ دے فرمایا علم نشرح لکا صدق علم نشرح لکا صدق ووضعنا الکوی زرق اللذی انقضا بخرق کسے دی جردتے میری تقریر جسوں کے وخائے اللہ اکبر اللہ اے نہیں میں کہہ رہے ہیں میری آواز تو کوٹھے گا خدا دی قسم قرآن پڑھ رہے ہیں رحمتہ برزنیاں شروع ہو گئیں یا نہیں خدا دی قسم میرے سے کرم ہو گیا ہے میرا گلہ خراب اللہ پاک نے قرآن دی برکتنا کھول دی تاوے اللہ اکبر اللہ علم نشرح لکا صدق علم نشرح لکا صدق ووضعنا الکوی زرق اللذی انقضا بخرق ورفعنا لکا ذکرق سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ اُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ سبحان اللہ عَوْتَنُ مَا ایک ایسی سور سُنا دیا اتا تن میں مکمل مکمل مستفى دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْخَوْفَرُ فَثَلِّنِ رَبِّكَ فَنْحَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرُ سبحان اللہ سبحان اللہ اکثر میں شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ لدھی تقریب سنیا کردا انہاں نو شیخ القرآن کو کیا جاندا سی بڑا میکور کرنا وہ رننا دی چاند منتا دی اندر تقریب آسمان نو چھون لگ پہنڈی سی میں بڑا سوچیا تے میں نتیجے تے نکلیا شیخ القرآن جدو بھی تقریب کردے رب دا قرآن پڑیا کردے کیا اللہ دی قسم قرآن نال تعلق کسے گلاب دا ہو جائے کپڑے دا گلاب دا ہو جائے گلاب مقام والا بن جاند ہے اللہ خود بر عزت والا بن جاند ہے لوکو نو اچھی جگہ ترخ دینے اللہ خود بر اللہ جیس ریل نال جیس پھٹی نال قرآن دا تعلق ہو جائے اللہ دی قسمیں رابوس پھٹی نو مقام دے دیند ہے لوک پھٹے تھلے رکھے اندھو تے پیان رکھنا گوارا نہیں کردے کیوں اندھے تے قرآن دا خیندہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تقریر کیوں نہ آسمان نو چھوئے جندے جب قرآن پڑیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کتھوں کتھوں تیرے سامنے اور تقریر دے اندھے تیرے سامنے اللہ جوازے میں تیری پوری تقریر دے اندھر ثابت و آخرتے میں ایک مدد دے اندھر مقام قرآن مکمل کرانگا ایک مدد دے اندھر مکمل قرآن اور مکمل دا مکمل قرآن شان مصطفیٰ تے ثابت کر کے جا مانگا اللہ خبر اللہ اللہ آو میں تمہ ملا دے مصطفیٰ دست دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ خالق و مالک نے میرا نبی آیا نہیں تذکرے پہلے کر دیتے نے تذکرے پہلے کر دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی قسم تریقوا دے نبی آدم آیا ہے میرے نبی دیت تعریف کروائیے تعریف کروائیے میرے نبی دردامد سے حضرت نو علیہ السلام نے میرے نبی دا تعرف کروایا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میرے نبی دا تعرف کروایا ہے اللہ خطبر اللہ اللہ میں کتوں کتوں شاہ نے مصدوہ پڑا سبحان اللہ میں صدق جامع قربان جامع میرے پاک پیغمبر امام علمبیہ جناب محمد جرا فلزور لاکھے درود پاک پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا متا درود ہے میں تو نبیدہ نام سن کے درود پڑھئے نہ پڑھئے یہ تو میرے نبیدہ نام آندہ میرا اللہ ضرور درود پڑھ داویں جب زبان پر نبی جی کا نام آگیا جب زبان پر نبی جی کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا ہونٹ کھولے تو رحمت برزنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آگیا میری عورت ساندھی پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہنے ملا دست دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پدائش دا سیا سبحان اللہ میں صدق جاوان قربان جاوان اللہ اکبر اللہ اللہ لمبی جوڑی گفتگو نہیں بس نیڑے تو ہی میں گفتگو انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر امام علمبیان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے والدے گرامی دو ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے وفاد باگنے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام بی بی آمنا دے پیڑ دے اندر پر رہنے اللہ خود بر اللہ اللہ بی بی آمنا پیان فرما دیا نے آج دی بی بی گوئے اللہ خود بر اللہ اللہ اندھے پیڑ دے اندر بچہ آ جائے اللہ پاک رحمتہ نادل فرما دے ڈاکٹر منہ کر دینڈا اچھی نیمی جگہ تے نیچڑنا بی بی تُو چھلانگ لی لگانی منجی نی تونی منجی نی اٹھانی اللہ خود بر ڈاکٹر منہ کر دینڈے سا ساندھی بیر یہ بیٹے ہیں اے میری بہو تو منجی تے بیٹھ جا کام دوڑنے کرنا تو بھی لی بیٹھ کے کھا کیونکہ میرے بچے دا لال تیرے پیڑ دے اندر پر لیا ہے بچ میں آئے اللہ خود بر عورتہ پیٹ وزنی ہو جاندہ ہے عورتہ جسم وزنی ہو جاندہ ہے پاؤں وزنی ہو جاندہ ہے میں صدقے جاما قربان جاما حضرت بی بی آمنہ بیان فرماؤں دینا میرے عبداللہ تا لخت جگر میرے پیٹ دے اندر آیا ہے اللہ خود بر لالا صدقے جاما قربان جاما بیان فرماؤں دینا جس دن میں لال میرے پیٹ دے اندر آیا ہوئے میرے پیٹ دے اندر آیا ہوئے اس دن تو میرا قدیو وزنی محسوس میرا پاؤں خویا ہی کوئی نہیں اللہ خود بر لالا اور تو نو charcoalی غلط سے حضرت بی بی آمنا بیان فرما دیا نے میں نو تو پھونڈی عرب دی گرمی تیر بڑی گرمی ہویا کر دی سی لیکن جدن دائے میرا لال میری بیرے بطن دے اندر آیا ہے میرے پیڑ دے اندر آیا ہے میں جگر کے گھروں نکل لیاں میں گھروں نکل لیاں اللہ اکبر اللہ اللہ آسمان تو ایک بدلی سایاں کر لیں دی سایاں کر لیں دی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دے نا اے آقا دی صلاة والسلام دی اللہ اکبر اما جان بی بی آمنا کرماللہ کی وجہ سنیے ذرا توجہ لان سمات فرمائیے اللہ اکبر اللہ اللہ میں بات نہیں کہہ رہا اللہ خالق و مالک دا قرآن جے نبی پاک صلی اللہ دا فرمان جے اللہ اکبر الرحیق المختون دا حوالے آقا علی صلاة والسلام دی نا بی بی آمنا دی کلونڈی دوڑ گے نا سردار عبد المطلب گلو گئی سردار جی آقا علی جان دے عبد المطلب گوانے بتا ہے انڈیا دے کسی کنجر دا پوچھلو دے دا دے دا پتا ہونے سانے پتا ہونے بوش دے دا دے دا نا کیسی اوباما دے دا دے دا نا کیسی نہیں پتا تے اپنے ملشد دے دا دے دا نام نہیں پتا اللہ اکبر سردار عبد المطلب گئی جا کے کہنے دیئے بابا جی اپنی نو نو سنجھاو جدو بچہ پیٹ چوئے نا تو خشبوہ نہیں لائی دیا کیلے لائی دیا خشبوہ نہیں لائی دیا اللہ اکبر سردار عبد المطلب آئے آگے اندر بیٹی آمنہ تو اپنے خشبوہ لگا نہیں ہے جسم تے تے نے پتا ہے میرے بیٹے دا لال تیرے پیٹ جدر پڑ رہا ہے خشبوہ نہیں لائی دیا اللہ اکبر کبیرہ بی بی آمنہ فرما دیا نے بی بی آمنہ فرما دیا نے میرے پاک پہ ہم میرے امام لنبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا امہ جان پیانا فرما دیا نے آن دیئے بابا عبد المطلب سردار عبد المطلب جی آپا جی میں خشبوہ نہیں لگا دی فرمایا پھر خشبوہ آتے میں نو ہی آئی جا رہی آنے خشبوہ آتے میں نو ہی تھاٹا دے رہی آنے ہا خشبوہ آتے بھلے آرہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی میرے نبی دی خشبو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عبی بن کاب اللہ دی قسم دے نبی پاک صلی اللہ دے خشبو دے بارے ایس فقیر نو ایک سو تریاسی حدیث یادے نبی پاک صلی اللہ دی صرف خشبو دے بولا خدا دی قسم رات مک جائے نبی دے خشبو دا ذکر نہ مکے اے وے نہ کھا کر فلا نبی دا بشان نہیں بیان کر دا مقام نہیں بیان کر دا نبی دا ذکر نہیں کر دا میرے کو لے آ آ زلہ پاک پتند اندر ہاتھ کھڑا کر کے چند مجمعت اندر نہیں ذمہ داران اللہ دی طفیقنا بھائی امجد بلال صاحب تشریف فرمانے بھائی اختر تشریف فرمانے ذمہ دارین گل کر رہے ہیں کچھی پکی بات نہ سمجھنا زلہ صاحبال زلہ پاک پتندے علمائے کار اکلام اکتھے کر کے لے کی آئیے اللہ دی قسم اتنے نکتے مشان مصطفیٰ تینے ایک سوال تھوڑ کے جا رہے ہیں تیرے اس دیرے باب نازم دے دیرے تھے ایک کی اللہ دی طفیقنا سوال تھوڑ کے جا رہے ہیں بڑے مولویوں کو سنیا ہوئے گا نبی پاک مکہ جو پیدا ہوئے نبی دا شان کیا ہے مقام کیا ہے آج تک توانو کسے نے نئی دس سے آئے گا جس محلج میرا نبی پیدا اس محلے کا نام کیسی سنے آج تکر دوستو یا کاری صاحب تکی سنے آئے الحمدللہ چاند دن پہلے بہت بڑی کانفرنس اللہ اکبر اتھے میں چیلنگ کر کے آیا تقریبا ستائی بڑے عالم دین میں کہا کسے مائید اللہ نک پتا تھے پھر آؤ ایمینہ کستاخی دے فتوے لائے کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کما کام از کام میرے نبی دے اے پشانی نا متھا متھے دے بارے الحمدللہ ترتالی سے ابھی بیان کر دے جنہ نے میرے نبی دا متھا ہی بیان کی دے میں نبی دے ہونٹا دے بارے سے ابھی بیان کرنا جنہ نے ساری زندگی نبی دے ہونٹ بیان اہمین کستاخی دے فتوے لائے کر فلاں نبی دا شان نہیں بیان کر دا سونے کہ تیرے مکان میدان ساجد ہے اے تیرے اللہ اکبر پاک پتندہ کوئی بھی چونک ہوئے جڑے بھی دیرے دے اندر کسے کچاری تھانے دے اندر یہ نہ کرنا جذبات دے اندر مولوی کیا رہا سی کوئی تیز بات نہیں تھنڈے دماغ رل بلکل ہوش و حواسن ذمہ داری میں بات کرنا چاہنا مجمعن لگ جائے اہمین میں ایم پی وزیراعظم جڑے بھی بندہ بلانا ہوئے اللہ اکبر شان مصطفیٰ بیان جڑا مرضی مولوی کریں الحمدللہ میں اپنی جماعت دی طرف ہوں اے فقیر ادنا طالب علم اے نعلم آئے کرام دیا جتیاں سردیاں کرنے والا آئے گا مقام مصطفیٰ پڑھ کے جائے گا اللہ دی تفیقنا فیصلہ عفام کرے گی انشاءاللہ پتا چل جائے گا میرے نبی دیشان مندہ کون دے بیان کون کر دے اللہ دی تفیقنا سے چڑھیں اللہ دے یہ او سادہ دے ہے ہی کوئی اور بولو یا علامہ السان نے فرمایا کرتے تھے اللہ مرد مجاہ جتے لیٹے ہیں کبران تیرے اوٹے کروڑا رحمتانہ دل فرما آچاند منٹ پہلے میں نے خبر پہنچی تصویر وائرل ہوئی ہے مولانا منجور صاحب شان مصطفیٰ تکریر کر دے گرفتاری دور دعا کر اللہ پاک مولیو صاحب دیفاظت فرما ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک مسئلہ کوئی نہیں حق بیان کر دے ہیں نبی یوسف نو جیل جانا بے آسان مکڑی پریشانی میرا نبی نی جیل چرہ کیا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ لو جڑا مولوی پریشانی نہیں پگتے آ جنو دکھنی آیا سمجھ لو نو حق بیان نہیں کیتا حق بیان کریں مرچان لگ رہی ہیں اللہ اکبر سنیے ذرا میں جڑی گالتا سریع سا میرے پاک پتنبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دارینا گفتگو کرنے والا میرے پاک پہ میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ کون میرا نبی کون میرا مرشد کتوں میں تعرف کرو خدا دی قسم تقریبا نبی دیشان دیا تقریبا اٹھانوے اٹھانوے فیصد اٹھانوے نمبر تقریبا مرکلو کھلیاں کھلو تیاں میں کتوں گفتگو شروع کریں اللہ اکبر اللہ آو میں جتوں گفتگو دا آغاز گیتا ہے سید آمنا بی بی آمنا بیان فرمان دیا نے اللہ اکبر اللہ فرمان دیا نے بابا جی میں خوشبو ہاں نہیں لگان دی خوشبو ہاں نہیں لگان دی جدوں دلال میرے پیڑ دن رایا ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ میں میں تھوک نہیں آتے میری تھوک جو خوشبو میں چلنی آتے میں چلنی آتے میں نو کدی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی میں پاج پاج کے کام کرنی آتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرا نبی تے اپنی ماں دے پیڑ چے تے تانگ نہیں کر رہا تو تے جم کے تانگ کرنے مانو اللہ اکبر 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 مانو مانو نا پریشان کر اکبر اللہ اکبر اللہ مانو دکھنی رہی دا سوک دہی دینے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر امام اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جاؤ میں دعوے نالگل کر رہے ہیں اور ذمہ دار نالگل کر رہے ہیں میں تو انہوں سبک بھی نال نال دیندہ جام اور میرے بھائیوں جنہیں اپنے بچے انہوں دین نہیں پڑھایا کیوں بیالو جی نئی دستہ ماندی شان تکنالوج دی کتاب نئی دستی ماندی شان کیا ہے بیالو جی سنسینس دی دگری نئی دستی ماندہ مقام کیا ہے میڈیکال دی سند نئی دستی ماندہ مقام کیا ہے جدوی دست دی رب دا قرآن دست دی کملی والے دست چاک فرمان دست اور سارے علماء اکرام دی گن نہیں کردہ کچھ چاند ان کے جنہ نے دین چھڑیاتے والدین بھی گستاخی کیتی اللہ دی قسم جڑے ذمہ دار دے اپنے ممبر مسلح حضور پاک صلی اللہ مسلح چوکی داری کرنے والے اللہ جاندہ علماء اکرام سارے اپنے ماں پہ خدمت کرنے والے ہاں ہاں میں بخواہ سکتا تو میں کتھے گالک شروع کرنا کتھے چلی جاندی اللہ اکبر بابا جی محمد حسین شیخ بری رحمت اللہ پاکستان انڈیا دی وانڈو بابا جی باپ دی کمزور جسم جسم لگر سی ایتھلی حسین کامنی کردا سی بابا جی نے اپنے کن دے اپنے باپ نو بٹھایا تو تھوڑے مار کرو کرنا پھر تو آنا میں عزت اللہ ہو جام آج میں تو مرشد دسان لوگ مرشد بڑنا سارے پیر اللہ دی قسم پیسے بگیر نہیں پھڑن دیں کسے خسا لے جانا پہن دائے مرشد دسان خدا دی دین گیوی تیرے دعا بھی کرنی اپنی مان مرشد رہبر پھڑ بابا جی میرے علی شاہ سب رحمت اللہ اللہ بند آگئے بابا جی دعا کرو کم نہیں چل دا کم باند ہو گیا تو کسے دا کم باند ہو ہے سیلری نہیں آگئے کر جانا کر جانا حقیقت بات اپنی مان سلو کر لو اپنی مان رزانہ ایتھو بوسا دیا کر ایتھو نہیں اتنا خدا دی قسم آہون میں آ رہا نا اے نا کاری خوتان چھڑڑن لگا آہون چند منٹ پہلے میں میری امی جن پر سون دا بخار جو آہون امی جن تند رستی اللہ عطا فرمائے میں پتہ لگیا امی جن بخار امی دعا لے تھا گئی نہیں شفاہ ہم دی پی پتر اکبر یا جان تو میرے پڑھ قرآن شفاہ دے لے امی جی کورے گیا امی جی کورے بیٹھ کے میں چند منٹ قرآن پڑھے امی جی نے پھوک ہے خدا دی قسم میری مان دا بخار رہی اور میرے واسطے امی نے دعا کی دی خدا دی قسم دی دعا اہم سمجھو اہم سمجھو خدا دی قسم مات مٹھی بدو آ دے دو چی رب قابد امام بنا دی شیخ عبد الرحمن السلام میں بڑیاں گلہ یاد آئی کھلو تی گل پیچھے لیا کہ میرا توفیق اور ہے موضوع اور ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پائیوں ماما نے اہم سمجھا کر اہم سمجھا کر ایک دن میں ایک رکا پڑیا اللہ اکبر رکے تلکھے ایسا کوئی ہے مزدور سرمسطویسا میرے پر توجہ کرنا کوئی ایسا مزدور دکھائی انہیں کا مزدوری تھاڑو بار نکل آیا ایک بڑی ویکینسی آئی ویکینسی سمجھ دیو سیٹا آئی آئی سیٹ کام کی کرنا ہے انہیں چووی کھانٹے کام دن رات کرنا ہے سیلری کنی انہیں ایک ویر پیان کڑا بڑی کام بھی کرے گا سونے گا بھی نہیں تلو ٹی وی نی ٹیم تکھائے گا تکیڑا مزدور انہیں اس مزدور نو مان کیا جا سیلری نہیں لین تک تک اللہ دی قسم کسی دی مان بھی سلتی جاؤ چیلنج کرنا تسی کارجان کہی مان اڈیک دیا میرا اللہ لان ہے نا میرے پائی اللہ پاک سنو جوان دی مر دراز پر سو داس رہ سن کارجا گیا تی میری امی سینج تنی فردی سی اللہ اکبر میرے پتر نے آنا ایک کلومیٹر تا فاصل ہے ایک کلومیٹر تے میرے بیٹھے نا تے ایک کلومیٹر تے جدائیاں مانو برداشت نہیں دیا اور پائی تو کدر چلا گیا آج تو بات ہاتھ کڑ کے وعدہ کرو اپنی مانو تنگ نہیں کران تسی پہلے بھی نہیں کر دے مزید انشاءاللہ مانو دی عزت کران جو تو دو اللہ دی قسم ویڈیو مجود دے اپا اکوڑو لیالانا شیخ پوری صاحب دے چنازے دی خدا دی قسم شیخ پوری صاحب تنگے تو لیندے لوگ تلیاں بشاہ لیندے تلیاں بشاہ لیندے علامہ سید سبتین شاہ نکوی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاک سید اللہ زندگی عطا فرمائے اگر مجھے آج سٹیج ملے تو میری ماں کی دعاوں کی بدولت مل اگر چاندے اوکی زتاں اوہ نا جا کسے پیر کھولے اکو پیر پھڑ لائے جڑا فری اڑا پیڑے خدا دی قسم ایدالہ دن چنگے کپڑے بھی نہیں مانگ دا انہوں پھڑ لائے اللہ دی قسم رابطے انہوں اپنی جنت اتا فرمائے ماندہ اللہ پال فرماندہ جڑا میری تحیید ماندہ ماں پہ اندی خدمت نہیں کرے گا میں تحیید نہیں مننگا جڑا بندہ تحیید آلہ اندہ ماں پہ اندہ خدمتگار اندہ توجہ فرماؤ گال میں کتو شروع کی دی سی میری پاک تک میری امام الانبیاء جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون میرا نبی کون میرا نبی سبحان اللہ بولیاں دے جاواں تیری نیندر اتار دیاں تیری سستی اتار دیاں اور تو کلہ محفل دے اندر نہیں بیٹھا ذکر مصطفیٰ دی محفل فرشتے بیا انہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ایک پغام لے کے جان لوگ رب کھوڑو فرشتہ رب فرشتہ کھولو پوچھے کتو آئے ہو باب نازم دے دیرے تو بات پتن تو آئے ہیں پائی اختر سونڈ والا سبحان اللہ سبحان اللہ تکیمے شان خوئے گی کمے دا مقام ہوئے گا میرے مصطفیٰ دی اللہ فقیر کھولو کہ کہاں بینو آنے سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بینو آنے سجایا میرے محمد نے اوہ شجرہ بیاپنو سلام کتنے شجرہ تھا جنہوں نہیں بتا ماتر صاحب تشریف فرمان شجرہ نے درخت آنو شجرہ بیاپنو سلام کی تینے جانویر چل کے کلام کی تینے شجرہ بیاپنو سلام کی تینے جانویر چل کے کلام کی تینے تینے روڑانو کلمہ بنایا روڑانو کلمہ بنایا میرے محمد نے صلی اللہ تینے 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 سلام کی محللات نوروشن کر دیتے ہیں اللہ کیسے کسراتے ہیں کر کے کنکرے توڑ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چہچگے ہوگانے سبحان اللہ ہر جیز ہمسکرائی ہے اور آج تیرے میرے گھر دیندے ہیں بچہ پیدا ہوں دیں جلدی جلدی تیشو لے کے آؤ بچے نوں صاف کرنے ہیں غلاست لگی ہوں دیئے نا غلاست لگی ہوں دی بچے دیں جسم چپ دواری گھم دیئے اللہ خطبر اللہ اللہ میں بھی بھیان دیا نے صاف کپڑا لے کے آؤ صاف روحی لے کے آؤ بچے نوں صاف کیتا جان رہے صاف جیتا جان رہے صاف کپڑے دیں اندر لپیٹیا جان رہے اللہ خطبر اللہ اللہ لیکن میری مدنی تاجدار پیدا خوئے نے میری آقا علی صلات و سلام پیدا خوئے نے اے غلام تے لاؤنٹیم تے نالتا یا بیان فرما دیا نے جتو حضور پاک صلی اللہ میں انجوے کھیاتے اللہ دی قسم میرے نبید جسم جو خوش بھوائیں خوش بھوائیں آئی جان رہی آنے اللہ خطبر اللہ اللہ میں صدقے جامہ قربان جامہ اللہ خطبر بی بیان جلدی جلدی بچہ پیدا ہویا ہے کاری بلال کاری امجد بلال صاحب تے گھر بچہ پیدا ہویا ہے جلدی بی بیان دیا نے جلدی کرو سرماں بگاؤ اندیاں اکھان جپاں دئیے اندیاں پلکاں بنا دئیے اندیٹکہ لگا دئیے اللہ خطبر اللہ اللہ ذمہ دارینا لگل کرنا جاننا ماں اے لونٹی تے کھلاں اے دائیاں دیا جنو حضور پانک صلی اللہ پیدا ہوئے نے لگتا ہے نہ آکے بھی جن چوائے نے لگتا ہے سرماں بھی اللہ کھوڑوں پوہاں کے آئے نے اے کون آیا جدے آیا بہاراں موسکرہ بہیاں اللہ خطبر اللہ اللہ میرے پاک پاکمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے پیغام دادی دادی پوتا آئی اللہ دادی دادے دادا پوتا آئی سبحان اللہ دعا کرو اللہ سنے میں دردے دیلنا دعا کرنا ربا اب ایک وجہ دا ٹیم سوا بارہ ہو چلیں خالقہ میں دردے دیلنا دعا کرنا اللہ جنہ کو لے پتر کو اللہ پتر عطا کرنا حجل اللہ اللہ میرے گا جیرے گا پہنا میں اگلے دن ملتانو فون آیا ہے ایک بہنے میں فون کیتا ہے اندھی کاری صاحب میرے سسرالہ میں بڑا پریشان کر دینے میں اتانے مار دینے اے بانجے ان کوشنیوں تلاق دے دو کاری صاحب ایک واری نا دعا کروا دیو رب میں متیدہ دے وے پتر نہ دے وے ایک واری ٹی پیدا کر کے ایک منٹ سکنٹ دے اندر سا دے کے مار دے وے لوگ میں بانجتا نہ کسی دیتی پہنو خدا دی قسم تانہ ماریا کر ایک بڑا عجیب درج عجیب درج میرے پائی بے اولادی تے اولادا تے میرے رب دے واسنی نا اللہ خورت بر جے کرتے انو تینو اس مانو تانہ مارنا پھر نمرن تویں کیوں جاؤ حکمت اٹھا کے دیکھو اور میرے نبی پاک صلی اللہ حدیث ہے ایک سیابی آیا فرمایا میرا کاروبار نے چلتا فرمایا شادی کر بی بی دو جانت رب دیلو رزق اتا کرے گا اور پھر نا کاروبار چلیا حضور فرمایا پھر شادی کر پھر شادی کیتی فرمایا پھر شادی کر تیرے شادیاں کیتی آنے پھر اللہ پاک نے کاروبار برکت فرما دی فرمایا سونے اور تیسری بی بی تیرہ بنے کھڑا کر دیتا سابس اے ہو یا ہے رزق مل دا بی بی مقدران اولاد مل دی بندے مقدران تیرے مقدران چکاتے سبہن دے مقدران چکاتا دعا کرو اللہ جنہ بہنہ گولے ویر کوئی نہیں اللہ سونے بچے اتا فرمائے سونے لال لطا فرمائے بابا جی فرما دے تینہ دے وی پت دے وی او سن دی رزا اے میں ناؤ جملہ پڑھنا تو اڈا بھی عقیدہ دروست ہو جائے تینہ دے وی پت دے وی او سن دی رزا بولو میرے اللہ دی رزا جے تینہ دے وی پت دے وی او سن دی رزا کج بھی ناؤ دے وی او کون پج دا اے تینہ پت موت یار ان مول نی اے سارے اختیار میرے بولو بولو سرہ سور لاکے خارے اختیار میرے اللہ کو لنے سبحان اللہ سبحان اللہ بی 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 فرما دیا نے حضور علی سلام پیدا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت 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 عبداللہ سوال کر دینے اللہ نبی جی تسی دو دن روضہ رکھ دیو ایک دن جمعہ روضہ رکھ دیو سنیے سنیے اور میرے دعویٰ لگانے والے تسی چنڈیا نہیں لگائیں تسی اشتہان نہیں لگائیں تسی ملاد نہیں مندے اللہ دی قسم میرا ماننا دی رب اکبر دی قسم ہے میرے علامہ عسان لہی زہی رحمت اللہ قدیس زندگی دن سو مار جمعہ روزہ نہیں چھڑے کسے نے پوچھے تسی سو مار جمعہ روزہ کیوں رکھ دیو فرمائے میرے نبی رکھے سنیے صلی اللہ توجہ سو مار جمعہ روزہ نہیں چھڑے سردار سردار صاحب نے قطی روزہ نہیں چھڑے بھائی ابت مالک صاحب رہ گئے اللہ خطبر میں سارے انکھ پوچھے تسی سو مار روزہ رکھ دیو فرمایا نبی دی سنت پھر میرے نبی کو لو کس نے پوچھا سو مار جمعہ مار مال پوچھے فرشتی آخر اللہ زونہ تیرا محبوب روزہ جسی حضور سو مار روزہ رکھ دیو فرما سو مار میرے سوا سے رکھ 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 شکریہ دا کر سو مار میرے روزہ رکھ 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 تو عیدہ منائی جاؤ جاؤ روزہ 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 جنہی دیر میں بولی جاؤ بل 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 دین اللہ تو عزت عطا فرمائے جسی روزہ 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 عید نہیں میرا نبی اپنی پداش خوشی منائی ممی منائی اللہ تی تی مر تی 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 سونے آسی منانی 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 اللہ تی تی منانی جو میرے مصطفی نے منائی آج تو بعد وعدہ کرو سارے نے منانی صرف بارہ ربی پوری زندگی بنا مانگے میرے نبی نے کمیں منائی سو وار سپیشل دو رکھتا نف بڑھ دے کہ میں اس دن پیدا ہوئے ہم ملاد مصطفی ہے خدا دی قسم نعر مصطفی لگا نماز اکنا پڑی نبی پاک صلی فرمایا نعر لگا کچھ مردی کر میرے نماز ہوئے میرے نبی محبت لہن کرے خدا دی قسم میرے نبی محبت نہیں کردہ سنیئے میری محبت دعوی میں ذمہ داری نال گل کرنا اللہ دی قسم نبی دی پدائش مننا نبی دی ملا مننا اور منانا نہیں لیکن منانا اینجا میرے جمع علی پاک نے منایا جب نبی دی نوا سے حسین پاک نے منایا نبی دی حسن نے منانا تبجہ فرمائیے اللہ خوط پر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ نے گالت چلائی آئے سبحان اللہ میرے نبی نو تکیہ سبحان اللہ جلدی دن آئے آکر کہ خدا دی شکران پڑ رہے اللہ شکر میرے بیٹے دی کر بیٹا عطا فرمائی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ دو تین دن چار دن صاحب اللہ یہ نام کی رکھ جائے کی رکھ نام کی رکھ جائے اللہ اکبر او دو تین چار نام بڑے مشہور سن حمزہ علی اور دو نام بڑے مرتبے والے نام اللہ اکبر سردار عبد المطلب اللہ اکبر سوچ رہنے میں نام کیڑا رکھا جیلا بھی نام سوچ کیا اندھے نینا اللہ اکبر وہ نام جاجدہ ہی نہیں نام جاجدہ ہی نہیں اکبر نام باروں کو دسے نام رکھے پائی اختر اینجے نام ویکن مصطفیٰ دا چیرہ ویکن فرما نام نہیں جاجدہ کسونا ہوئے اس تو بعد کسونا آجانا فرما نہیں جاجدہ سردار عبد المطلب سوچ سوچ کے سونگ رات راب دے اللہ دے قسم میرے دادے دے خواب دندر میرے نبی دا نام دا فرما سردار عبد المطلب سویر آد سنگ پھر انشاءاللہ تعالی فاب جائے گا ساج جائے گا اللہ اکبر کبیرہ سویر آئے فرما سردار جی کی نام رکھنا فرما نام میں محمد رکھا گا کی رکھا اللہ سونے جن بھی پائی بیٹھے دیں پڑھے بھی دعا اللہ سونے آخری ساہ میرے مصطفی دا ساڑھے لبان تے نام نکل جائے اللہ سردار عبد المطلب دعوت کر لی کی کر لیا دعوت کی کر لی دعوت کی پوتے پیدا ہون دی اقیقہ کی تا کی تا میرے نال بولو کی تا آجو جیسی مونڈی دیں سنتا کر لیا اینج نہیں اور ایک میری گال سن لو ساڑھے نائم گانا پہند خطنے کر اللہ جان دیں میرے نبی خطنے نہیں میرے نبی خطنے کروا کے آئے میرے پاک تک امام مل انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ سلام آقا علی سدوے دن میرے آقا علی صلی اللہ سلام دیں سردے بال اتا لیں گئے آقا علی صلی اللہ سلام دیں آقا علی صلی اللہ دیں سردارہ نے مکہ سردارہ نے مکہ سردارہ اللہ خطنے آجوی کسی گھر دیں اندر بچہ پیدا ہوئے اللہ خطنے کبیرہ دارت حقیقہ دوستان دینے سجدان دینے مجھ چودری چودری ویران کے اپنے بچہ وخان دیں اپنے بچہ وخان دیں سارے سوال کر دیں بچہ بڑا زونہ نام کی رکھے کوئی عبداللہ رکھے کوئی عبدالرحمن رکھے کوئی کیا میں پیران دتا رکھے اندار اللہ خوال نے لگ جو ککیڑا نام دست اللہ خطبر قبیرہ سارے سردار آنے مکہ سردار آنے قریش انجھ کر مکہ دیں اندر حضور علی فلات السلام دیں کی دی دعوت خان واسط آئے اللہ خطبر قبیرہ سارے سوال کر دیں سردار جی سردار جی اپنے پوتے دا نام کی رکھے سردار بول کے اندر تنقید سمیں دا نام محمد رکھے آنے کی نام رکھے محمد رضو اللہ سلام نام رکھے آج آکھ علی صلات واسلام دا نام محمد سنیں پریشان ہوگا غم زدہ ہوگا بھی ایدہ اچھا نام ایدہ اچھا نام رکھ دیں سردار جی ایدہ پوتا بھی ہے کہ نہیں اللہ سردار عبد المطلب آئے نہیں اپنے پوتے نے اٹھا کے بیعت اللہ شریف دن رکھ آئے نے آکھ اسلام دے چیرے تو پردہ اٹھا رہے نام بولی جاؤ میرے مستوی دان چیرہ بیکھی جاؤ اکر فابدہ ہوئے آتے نام محمد رکھ دیانگے اللہ اکبر آتے پھر آتے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا آندہ 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 کیا آندہ ہے سردار جی نام ایک ہی پھنے سی اللہ اکبر کبیرہ سوال کر دینے سوال کر دینے بابا جی نے ترجمانی بڑے انداز نڑ کی تھی ہندے نیم اب دل نادی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھا یا دادے جی زنیا پہ اگو سنایا میں لڑکے دا نام محمد دکایا صلی اللہ علیہ سلم محمد جی سنیا ان تے پہ گئے کو کارے محمد دا دین کہہ دین سارے اے ساتھ نزدیک او کھا جی اللہ خبر کبیرہ سردار جی اے جدا نام کس دا نہیں رکھی اگا اچھا نام جی اللہ خبر کبیرہ ساتھ دین سدیک او کھا جی آئے نام محمد ان کھا جی آئے دادے نے سنیا تے اندر سدا محمد نگو بی اٹھا کے لے آئے کی کہہ دین اے سردار او زرم اکھا تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکڑا تے تکو جنہوں تک تک گی نہ تھک دین آنکھا او دانا محمد نہ رکھا تے خور کی میں رکھا سل اللہ علیہ سل آق علیہ سلا سلام سلام سب 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 میرے آق علیہ سلام سلام دا کیجئے تُسی آنکھا ملاد نہیں من دے او ایسی من نیمی پڑھ نیمی اپنا نیمی اللہ اکبر کبیرہ توجہ نا سماز فرمائی اللہ اکبر کبیرہ پانچ سانت دین گزرے نے تھاکتے نہیں گئے آکتے نہیں گئے آؤ ذرا آخری لمحہ دی طرف لے کے چلئے تو انہوں برکتان والے نبی برکت دست دیا بڑا ادر ممول علماء اکرام کو سنے آنا تُسی ممول ان دا سی کہ شہران دے بچے پنڈان جی پیجے جان دے کچھے جان جان جوڑ مضبوط ہو جان اور پنڈان دی جڑی دی ہات دی جڑی بولی دی آدھ دسی تے لو رڑے وڈیاں وڈیاں گل اللہ اکبر لیکن پنڈان خالص بولی خالص اس واسطے ارگ دیکھ ممول بچے پنڈان پیجے جان دے اللہ اکبر دائیاں آئیاں بنو ساد کبیلے دیاں بچے لے کے آئیے جلدی پہنچ امیر گرہنے دی اللہ اکبر بچے بچے پھڑیے تے لے کے جائیے معاوضہ چنگا ملے گا تے اے نا دائیاں چک سادی امہ بیسی اوے بولو سادی امہ بیسی سیدہ حلیمہ سادی ربی اللہ تعالی انا ای بھی امیان اپنی سواری تے سوار نہیں نہیں حلیمہ تو ربی فرمایا میری گدی چل دی نہیں اے توڑنی سکتی زیادہ بس آخری لمحات دیا اللہ انشاء دا رحمان حجی تسبق شروع تے تسی تھک تھک گئے ہو میں تو کیا سی جنہ در میں کھلو نا انہی دور تسی بین تسی یار بے وفائی کر جلے ہو آؤ ذرا میں آخری انشاء لمحات دی طرف گالے لے چل بڑا لمحات انہو بیان کر دیا کر دیا صحابہ اکرام چلے گئے انہو بیان کر دیا کر دیا تابعین جلے گئے مفسرین چلے گئے محدثین چلے گئے کتابان لکھیاں گئیاں اللہ رسالے لکھے گئے میرے تو بعد قیامت تک میرے نبی دی شان بیان ہندی رہ گی اللہ دی قسم کوئی حق نہیں ادا کر سکے گا میرا دل کر دا کل قیام دا دن ہوئے اللہ خالق مالک محشد میدان سجائے میرا محبوب سامنے بکھلوتا ہوئے تے میں حضرت حسان علی شیر اپنے نبی دے سامنے پڑھ دیا کہ وَأحسن مِنک لَمْتَ تُعِين وَأَجْمَل مِن کَلَمْتَ لِدِ النِّزَان خُلِقْدَ مُبَرْعٍ خُلِقْدَ مُبَرْعٍ اللہ خبر اللہ خُلِقْدَ مُبَرْعٍ آگے کیے من کل عیبٍ خُلِقْدَ مُبَرْعٍ من کل عیبٍ قَدْ خُلِقْدَ قَمَان تَشَا اجھ کر کے ممول ہو جائے گا آخری لمحاتی طرف میں کھلہ لے کر کے جاؤں اللہ خُلِقْدَ قَبِیرَ دایاں آیاں چال دیاں چال دیاں پہنچیں سارے بچے جو گل پیچھو پہنچیں حلیمہ سارے محلیاں چو نظر ماری کو بچہ نہیں مل رہا اللہ خُلِقْدَ سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ آن دیاں کو بچہ نہیں مل اللہ بندے ساری جڑی اگنیاں انہوں نے امیر تری کرہنیاں بچے اٹھا لیا وہ لے کر چلیا آنے آپ پھر پیچھے رہ گیا آپ انہوں بڑی پریشانی بنی ہے فرمایا حلیمہ اپنی سواری جو کمزور سی فرمایا ایک بچہ باقی جے میں انہوں ویک کیا ہیا ایک مسئلہ ہوں دے چاہ رہے ایک ڈاؤٹنگ ایک مشکی فرمایا فرما دیوں میرے کروالے اے میرے کروالے میرے کوئی نام بچے دے دوٹنگ کی دوٹنگ فرما بچے دا باب کوئی نہیں بچہ جتیم اللہ اکبر فرمایا جتیم لیکن ہونہ پا خالی جائیے تے پھر بھی ناکنی رہی دا چلو حلیمہ انہوں چوک لیا کی کر لیا انہوں چوک لیا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ گہیا نے دروازہ کھڑکایا تے پوچھا کون فرمایا مد آئی ہیں فرمایا تُو رہاں دے جتو تے نو دسنہ بچہ جتیم تے تولے جانا آنے فرمایا اکبری وخا دیو گال نہیں تو انہوں سمجھان دی لگ دا تھنڈے بیٹھے فرمایا اکبری وخا دیو انجھ چیرہ ویکھیا پہلی آن دی اسی لہکے نہیں جانا ہونا دی چھڑکے نہیں جانا پہلی آن دی یہ لہکے نہیں جانا ہونا دی خدا دی جنہیں جنہیں میرے نبی دا خسن تکیہ نا تکیہ نا تیرہ 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 محبتہ نے کدی ہو دے لڑ پڑا ہی پھر نہ کدی ہو دے لڑ پڑا میرا وہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر ساڑھے کوڑتے دو ہی چیز آنے ایک سیرے اللہ دے سامنے جکران واسطے دودھا دے لے مصطفان دین واسطے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائیے حضرت حلیمہ ساڑیہ نے انجل لال چکے اللہ اکبر لے آنیا لے آ کے فرما دیگا نے میرے کاروالے میرے شوہر میرے سرتاج میں بچہ لے آنیا اللہ اکبر فرما کوئی بات نہیں تیمہ کوئی بات نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں حضرت حلیمہ ساڑیہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا میرا جڑا بچہ میں میرا ذاتی جڑا بچہ اللہ اکبر میرا جسمانی بچہ اللہ اکبر کبیرہ بچہ رو رہے میری چھاتی جنال بھی کوئی نہیں اسی کنگال اسی کھال سالی دے مارے میں کچھ کھاواتے میرے چھاتی دوتا ہے فرمایا میں پریشان لیکن جنہ مصطفیٰ نے سینے نہ لگایا میں انجل لگتا ہے اللہ خالق مالک نے دوت دیا چاری کر دیتی میں جلدی جنہ اپنے بچے سینے بچے سیر ہو کے پی لائے تک ساب لائے ڈاچی جنال لائے آئے انجھ کوئی کوٹ دوت نکلا پی لائیے فرمایا کر مالی کتھوں دوت فرمایا ایک چارہ مارو انہ دا کاراڑا کہند میں اٹھ کے کوڑے گیا داچی دوں میں لتا کھول کے کھڑھو چھول میں میں دو دنیا نہرہ چلا دی اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادی کاروال دو چویا خود بیتا اپنی بی بی نو پلایا اللہ اکبر ایک کافل آنا چھڑو پر اندھی بار پیچھے آئی پیچھے رہ جائے گی تک تک چلو انہ رات پا دی نہیں پریشان کرے تک چلو بچے لے چلو انہیں پیچھے رینگ دیا رینگ دیا آنا رمکے رمکے آنا اللہ اکبر فرمایا ٹھیک چال پی جڑی گدی تے سوار ہو کیا یہاں سانہ اوہ بڑی کمزور سیتر بھئی تھی تھی تہلے حضرت حلیمہ سادی اللہ عنہ اٹھان تے اٹھے ہی اٹھے ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت حلیمہ سادی فرما دیا نے میں اپنے خامد نو کیا آپ انہوں چھڑن لگے سان انہوں چھڑن لگے سان انہیں آن اٹھے ربن اٹھے 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 فرما دی میں کہا حلیمہ اٹھے 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 نہیں جنہ نے میرے مصطفیہ نو چھوڑے جاؤ تری کسے دائی دا نام نہیں ساد قبیلہ جو سو دائی پچاس دائی ڈیڑھ سو دائیا آیا کسے دا نو نہیں کیتا گیا جنہ میرے نبی سینہ لگایا اللہ پاک نے جنتی بہمان بھی بنا دی تھی قیام تک اللہ نے نبی سلام بھی زبان و ذکر اللہ اکبر خبیرہ حضرت علیمہ سادیہ فرمان دی آسی سواری تی سوار ہو گئے سواری چل اللہ اکبر آسی حران پریشان پہلے ٹور دی نہیں سی ہن رک دی نہیں آندھ گا میں ہینڈ بریک بھی کھچی کھوتی دی تا ہینڈ بریک ہن دی پہر بریک نہیں ہن دی ایوی گا جی آندھ گا میں ہینڈ بریک کھچی اور رکھ گئی نا میرا خامد آندھ پریشان ہلی گا لے پہلے تر دی نہیں سی ہن لک دی نہیں اللہ اکبر ایک بڑی کمال کسی نے گل کی تھی راب نے انجنی چینج کر دی تھی انجنی گدی دوڑ فرمان دی گدی دا پیر زمین اللہ دا بیک آئی اٹھ دی جا رہی پہنچ آگے اللہ اکبر دائیا سنہ کراس ہو رہی سبان اللہ ایک سنہ پہن رہا ہے سبان اللہ کو انج کراس ہو رہی انج کراس ہو رہی نا ہلی ما کی تی نہیں تو ہلی ما فرما ہاں حلی فرما گدی تا نہیں کسی اور دی چوری کر لے آئی فرما نہیں گدی بھی ہو یہ فرما کی سسٹم کی تا ہی گدی بھی ہو یہ سوار بھی ہو ہو یہ سوار بدل ہے اسی سوار بدل ہے اللہ خلیمہ کی دام آرہی کی سسٹم چلی ہے کی معاملہ چلی اللہ خطبر قبیرہ پہلے مصطفیٰ سسلم دی شان دی اندر کلام پڑھا گا کیونکہ حلیمہ دی شان تو پہلے میں آخر سلام دی شان پڑھنا چاہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے کہنے حدیث دیں نوجوان آئے سن مجمع لگیا سی تے نبی پاک سلام دی شان نہیں پڑی سی آخر جملہ پڑھنا چاہنا سبحان اللہ کون میرا نبی میرا اقیدہ چیک کیجئے میرے قریب آئیے سنیے سنیے دور نہ ہو جائیے نراز نہ ہو جائیے میں گل مکان چاہنا کون میرا مرچ زند بار میں کہنا کہ پھول کھل دے جال آب کھولے پھولے کھل دے جال آب کھولے آئی آگ کھڑام ری سے کھنے آ جی دے مو بی چراب بولے آئی آتے مریشد سبی آدھا جملہ پڑھا جی سمہان اللہ کھان والا آج آئی آتے مریشد سبی آدھا جاگ رہو تین دھوم پہ گئی آئی لڑ آگ آگ نبی آدھا اللہ اکبر اللہ حضرت حلیمہ کہنے جواب تیر یانے جنہوں چھانے دیتا تنسانے یتیم جان کے اور جنہوں چھانے دیتا تنسانے یتیم جان کے میں تے چوکلے آدھا دل آدھا حکیم جان کے سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھ کیا کی نے نسان دس حلیمہ ہمیں مدسنی حلیمہ سعادیہ کی تھولے ہی اے زنالال لکتا پھیرتا چان اسمانی لکتا پھیرتا چان اسمانی ویک کے حسن و جمال ہمیں مدسنی حلیمہ سعادیہ کی تھولے ہی اے زنالال اللہ خود پر لالہ آخری گلہ کر لے جانا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد ہاں جیتا اٹھمہ دن پڑے نبی دیدہ ہی تریڑ سال پہلے یہ تو تو سنیا کشنی اللہ اکبر اللہ میں آخری گلہ کرنا جانا میرے نبی دا مقام میرے نبی دا شان شان مصطفیٰ محفل دانا میں شان مصطفیٰ محفل دین رو پیغام لے کر کے جان میرے نبی دا مقام کین میرے نبی دا مقام تی عزت کسنی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا شان میرے نبی دا مقام تسنا چانا اوپیرہ فقر کریا کر احل الحدیث دے نوجوان میرے نبی سب تو زون ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے تھوکا جو خوشبو آن دی ہے کسے دے فیر دے تھوکا جو خوشبو نہیں آن دی اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میں دعویٰ کرنا جانا اللہ دی قسمیں گل بڑی دور چلی جائے گی آکھ علیہ السلام تو سلام دی تھوک مبارک نبی دا شان تے بڑی وڈی گالے میں تے نبی پاک سلام دے تھوک مبارک دی جان پڑھنا شروع کر دیا اللہ دی قسمیں کام مز کام ستائی حدیثہ یاد نے پڑھنا شروع کر دیا فجر دی آزان ہو جائے گی زور بھی ہو جائے گی گلہ نہیں مکڑیا اللہ اکبر کبیرہ ایک واقعہ دسنا چانا میرے پاک پیغمبر امام علمبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رہا بندہ نبی دے تھوک دا مقام سمجھ گیا سمجھ گا نبی پاک سلام دا مقام سمجھ گیا آؤ میں تھوک دی برقدس نہ جانا میرا آگ کی دعوے اللہ دی قسمیں نبی پاک سلام دی تھوک شفا والی انہوں نبی دی تھوک برقدس والی اگر او تھوک حضرت ابوبکر شدیگ دی اڈی تے لگ جائے راب اڈی تے اندرو سا پتہ زہر اگر اوہ ہی تھوک اللہ اکبر قبیرہ ایک صحافی حضرت اقباب نام رضی اللہ خطالہ انخو دی آخ دا ڈیلا بارا گیا حضور نے تھوک لاکے فیٹ کی تا رب نے کھاندی بنائی اتا کر دی تی ہے کون میرے نبی دا تھوک مبارک اللہ اکبر قبیرہ صدق جامان قربان جامان اوہ نبی پاک دا تھوک مبارک اللہ دیکھ سمجھے مطن میں کی دسان اوہ ہی تھوک مبارک اللہ ہاتھ اگر ایک ایک تینی نوں ایک لاٹھی نوں لگ جا رہا اگر ایک لوٹو ٹیوب لیک بنا دین دے اللہ اکبر قبیرہ ایک حدیث سنانا چاہنا حضرت آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن اتیق رضی اللہ خطالہ انخو نے آقا علیہ السلام دا صحابی انہیں سنے کہ ایک سردار نبی پاکس نبی پاکس صلی اللہ گستاخیاں کر دے حضرت عبداللہ بن اتیق رضی اللہ خطالہ انخو ایرنادی غیرت نے جو شمارے ہیں ایمان محبت مصطفیٰ نے جو شمارے ہیں انجھ کر کے ہتھیار لے لے اس سردار دے گھر دی گھر دی اندر چلے جان دے نے اندیوار پھانگی تے چودری چبارے چکے کھنجر کونپے واصل جہنم کیتا تو چھ بارے تو چھال مالی پیچھے پولیس سردار مار چھڑے حضرت عبداللہ تی فرما دے موتو چھال مالی جنگ کچھ چھنی نوی سی میں ٹھےڑا لگ گیا میری لات ٹوٹ کی ٹڑڑگی دو جگہ تو ٹوٹ فرما عبداللہ خیرے رات نو آیا فرما سونیوں کو چھوٹا موٹا کام نہیں کر کے آیا لگتا تُڑا آیا پر تو ہر دشمن گستاخ جہنم واصل کر آیا عبداللہ فرما اللہ رسول لات ٹوٹ کی دعا کر دیو یا رب تکلیف میں تکلیف نہیں برداش ہو یا رب تکلیف اللہ اکبر کوئی اثراندہ پلستر لے آؤ یا رب کیسے تھیر کولو پھڑ کی کوئی اثراندہ پلستر لے آؤ میں تُن میں نبی دا پلستر دس لگا کیا سراندہ میرے نبی دا پلستر عام بڈی تو بڈا سرجیکل ڈاکٹر کردہ مر جی ہڈی جوڑ ہوئے ہفتہ لگی جاندہ ہفتہ لگی جاندہ اور میرا مرشد کیسا میرے نبی سمجھ سکتا خدا دی مرشد شان کی سمجھ پتہ کوئی فقیر کوئی سون حضرت آق علی صلاة و السلام نے فرما میرے نیڑے ہو جا آق علی السلام نے سونے میرے کوئی نہیں لیا نہیں جاندہ فرما کتنا کریم ہے میرا آق علی السلام تشریف لے چلے گیا آق علی السلام فرما عبداللہ لات صدی کر میرے نبی پاک صلی صلی بھی لات صدی کی تی بیٹ ہے حضور پاک صلی نے حضور پاک صلی علی علی سلم نے اپنا لوا بے دہان لگا ہے حضرت عبداللہ بین دی رضی اللہ تعالی ان گو دی ٹوٹی لات تے لگا ہے عج کر کے ٹوٹی لات تے میرے آق علی السلام حد تی رہے نہیں عبداللہ فرما دے جم جم میرے نبی دا خط اگ اگ واد دا جار یا سی پی چون حج جوڑ دیا جار یا پیڑا مک دیا جار یا پھر ترجمانی میں حدیث دی کر دیا کہ لب لگ پیڑا مک آخری شیر تے انشاءاللہ رفضہ پورا قرآن ایک میڈ چھتے نو سنانا ہے ذرا ایک کو کھولو تو آواز پہلے ٹھیک انشاءاللہ ایک کو کھولو ذرا کہ لب لگ پیڑا پیڑا میرے نال پڑھئے اوہ اللہ پی لگ پی مک یا جوڑے گئیا حدیا ٹوٹیا نے اوہ پکھا مک یا نے لش کی دیا باز جانا بدرے باز جانا بدرے مونی دیا سارے اپنے سیرا نو ہاتھ پالو اپنے ٹوپنیا نو ہاتھ پالو میں چوبنا محبتہ سبوت دو در دی جوڑی تو میں پاگوار جوڑی 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 بڑا بڑا جبلا جبلا میری اس محفل دا حاکت آؤ جائے سارے دو ہاتھ اٹھا سبحان اللہ کہن گے بڑا بڑا جمل ہے اوہ یو دی جوڑی تو میں پاگوارا اوہ کلی پاک کی سارا جاگوارا اوہ یو دی جوڑی تو محبت ادھان نکیتا سینے دا زور لاکے پڑھو گے سینے دا زور لاکے اللہ دی قسم جوڑی زبان جو سبحان اللہ نکلے کام پرانے تھانے تک دی جاگوارا محبت نہ دوبارہ جملہ پڑھ لگا اوہ دی جوڑی تو میں پاگوارا اوہ کلی پاک کی سارا جاگوارا کیوں اوہ نئی ری سا سا دے پیر دیاں واج آنا بد رے منیر دیاں سبحان اللہ آخری جملے آتوان آخری ایک منٹ دی اندر نبی پاک دی جان مکمل قرآن سنا دیاں سنو گئے ہاں جی اہمیں نہیں دسنا اہمیں نہیں دسنا انجھ کہ لو پیسے لگ گا ہاں جی اللہ سنو ذرا نوٹ کر لو لکھ لو اور کچھی بات نہیں کر ریا حوالے دا زمدارا لکھ لو اور چیلنج کرنا جتھے بھی جانا جس محلت میرا نبی پیدا ہویا اس محلت نام سی معلہ سبان اللہ کی نام معلہ ممعین لام ہا معلہ کی نام یاد کر لو یاد کر لو جا کے پوچھنا میں نبی جس گھر دی اندر پیدا ہویا اللہ دی قسم اس گھر دی نمبر دا بھی میں نو پتا جا کنو نمبر میرے مکہ دے اندر میرے نبی پاک سلیم دا گھر سی دس سکنا اللہ اکبر کبیر دس سکنا جیس میرے مصطفیٰ پیدا گھر دے اندر افراد کتنے سن ساری نو تے الحمد اللہ سم الحمد اللہ لیکن انہیں ساریاں گلہ تنی دس نیا اللہ گستاخ کہی جا نا گستاخ کیا کر اللہ دی قسم ساڑھے قریب آیا مولوی نیرے نیرے جانا نبی دی نیرے سون ساڑھے قریب آکے تب اللہ دی قسم پتا چاہ دے گا ساڑھے تو نبی پاک صلی اللہ شان جان بھے کوئی لو جی میں تو انہوں ایک منٹ دے اندر مکمل قرآن سنانا دو میں ہاتھ کھڑا کر کے مندر سنان کنہوں میرے نبی دی آمد بھی خوشی سارے انہوں جی زندہ آباد کسے نے چندی لگائی کوٹ پھے تے کسے نے لگائی بزار کسے نے لگائی کیوں بارہ نبی اول لگی آنے تے تیرہ نبی اول لیا جان میں کہتا انہوں سوال چھوڑ کے جان لگا جی نبی پاک صلی سلم دا چوب چے روزہ بنیا کھلو تا روزہ کال انہوں رہگا تے پرسون نظر آنہ انہوں اسی روزہ بنایا تو اسی نہیں بنایا میں کہا اسی روزہ گلنگا گلنگا چنی بنا دے ہدا گلی تو تی ساف کی تی تو میں کہ سون پتا کتھے روزہ بنائی دے کتھے بنائی دے جنت لیا کیا میں اتھے روزہ بنا مانگا تو جنت نہیں لیا سکتا میرے کو روزہ گستاخ نہیں ہو سکتا اور میں سوال کیتا بارہ نو تو بنائی روزہ کی دی واسطے عقیدت دے اندر پیار دے اندر محبت دے میں کہا مانگا تیرے پیار نو تیرہ ربی اللہ نظر نہیں آرودہ کی تیرہ بارہ نو تیرہ بنائی محبت تیرہ نو تایا کری عقیدت تے کتھے بندا جنت کتھے بندا رسول ساڈی سار زمین جنت بنیا خلوتا سانو اک کو ہی کافی سانو اک کو ہی کافی او اینو ویکھن اللہ دی قسم شواب نی لبدا اونو ویکھی جاؤ اللہ اکبر روزہ پتہ کندی نشانی روزہ کاتے واسطے پتہ روزہ دے واسطے بنایا گیاسی کے ویچ میرے نبی دی قبر کیے بناندہ روزہ تے مناندہ جشن عجیب نہیں گال راب فرماندہ جنہ مجھر کو ناو دی اکر میں کھول لانا ناو لانا ناو ناو زندہ تے چکی روز کیسی عقیدت اکر تو میں وارے وارے جام اللہ میں اختلاف دے اندر گال نہیں لے جان جان دا اب زبان کھلی ہے تو سن لی جی اللہ دی قسم میں ممبر دیکھ ممبر اکر بابا جی پیر عبدال قاضر جلانی نے اینج نہیں منایا ساڑا عجیب طریقہ جلوس جلوس نکل اکر واسطے علیہ دے خلاف جلوس انہیں امریکہ تے کشمیر تے بڑا ظلم کی تے اچھا جی ان جلوس نکل لگا امران خان 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 نکل 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 کنے خلاف جلوس مخالف نکل محب نکل نکل اللہ دی سارے پکے بے نماز ان کے پکے بے نماز نماز دا خیال کوئی نہیں اگر میں ناتا لگیا ٹھوڑا 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 نکل بھئی میں کہا یہ نماز پڑی فائلہ نہیں میں کہا میرے نبی نے پتا کی فرما یا لوگو بین العبد و بین الکفری طرق صلی اللہ نیماز اللہ دی قسم اتنو دس دینا تجھے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ نبی آیا ہے کہ میں نے آج سے شراب چھوڑ دی جب نبی آیا تھا تو قسم خدا کی شراب بند ہو گئی تھی جب میرا نبی آیا تھا بے حیائی بند ہو گئی تھی تجھے خوشی بنانی چاہیے تھی کہ آج مجھے نبی کی آنے کی خوشی ہے میں موبیل گانوں سے پاک کرتا ہوں مجھے نبی کی آنے کی خوشی ہے میں کسی بیٹی کی عزت فون پہ نہیں خراب کروں گا مجھے تُنہے کہنا تھا مجھے نبی کی آنے کی خوشی ہے میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا مجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے آج کے بعد میں کسی بیٹی کو پریشان نہیں کروں گا اللہ خوٹ پر کبیرہ مجھے آنے کی خوشی ہے آپ میں سے ایک بندے کی جنڈی مانگنا چاہتا ہوں زیادہ بندے نہیں چاہیے لوگوں نے بزاروں میں جنڈیاں لگائیاں اتر جائیں گی بارش آئے گی خراب ہو جائیں گی ایک جنڈی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے مو پہ اوپر مصطفیٰ کی جنڈی ہوگی اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن میرا نبی اسے حضر کوسر کا پانی نصیب فرمائے گا ایک نوجوان چاہیے مجھے جو آج آمد مصطفیٰ کے خوشی پہ داری رکھے گا ایک نوجوان چاہیے آپ کے مجمع سے نعرہ تکبیر آج تجھے پہلے رکھیے نہیں نہیں رکھی سبحان اللہ زندہ باد پائی محمد بلا مجھے بلا ساتھ وڑی کانفرنس کامیاب ہوگی سبحان اللہ نعرہ تکبیر چاہچا جی تھا کین آمجھے چاہچا فیض آمد اور بولو چاہچا چاہچا میرے کھوڑا ہو میرے کھوڑا ہو اللہ تو آڑی عمر دراز فرمائے ربا آویغ تیرے نبی دی سنت سجا لیتی اللہ تیرے نبی دی آن دی خوشی بیٹھے بیٹھو ستے اللہ کو اکبر بیٹھو بیٹھو کوئی بات نہیں اللہ کو تسی نبی دی سنت دا حیاء کی تاسی تو دا حیاء کی اللہ کو اکبر کبیرہ لو جی ساڑے آن دی خوشی اللہ کو اکبر آج خوشی اچھا ساگی خدا کی قسمیں جنہ میرے نبی دا چیرہ پساند آ گیا میں نبی دی آن دی خوشی من آ گیا میں تاہاں ایک قدہ ہور کوشش کر لی ایک اور دو جو یاران دی کلہ تو روک بھی نہیں ہونا چاہیئے ایک اور کوشش کرو ایک جنا پھر آپ انشاءاللہ اللہ تو میں قرآن سنا لگا جائے اوہ نبی اوہ شرم کرنی ہے خدا دی قسم چوکے کہے نا جدہ سنت مطابق مرے گا نا کبر دے اندر جائیں گا فرشتیہ کھنگے اللہ سونے تیرے نبی دا دیوانہ چیرہ لے کے آگے کل کیامت دے دل ہوئے گا حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا میں نے حضور کو سردہ پانی پر لانگا جس نے میری یہ سنت دی حیاء کیا ایک بندہ ہو ایک بندہ جی کر دیوانی ہو نا میرے ربی تو پروانی ہو حرمت رسول تو جان قربان کر دی آج چیرے قربان کر دی پتہ نہیں آپ انہوں کہنا مرشن کا غام آ جانا ہے ایک بندہ اور چاہی دا ہے خدا رہا ایک بندہ ایک بندہ ہاتھ کڑے کورا جلدی جلدی اللہ خود پر دوا کروائیے خوش کی سمجھتا ہے خدا دی قسم داڑی دا کوئی مسئلہ نہیں دے اور کوئی مسئلہ انہوں نے سمجھنا کہے داڑی رکھی دا ویاں نہیں ہونا اللہ دی قسم مولیوین نے داڑی رکھی ہیں چار چار لئی پھر دے چھ ہاں چار چار جے اور ایک میں تنہوں اور گال داستیاں اللہ دی قسمیں انہوں قویت با دی ضرورت نہیں پائندی خدا جاندہ جنہیں داڑی رکھی داوے نا گال کرن انہیں سنت رکھی ہیں اللہ جاندہ کدھی بھی قویت با دوں دا جاندہ انہیں داڑی منانی شروع کر دیتی نچنا شروع کر دیتا ایک دن کسے نے داز دیتا بھی کسی حکیم نے دسیا بھی تو نا داڑی رکھلا ہے اللہ پاک تیری طاقت چاہو چلے جاؤ افان چوک گجرانہ لنگنا ہے نالی تاڑی آل پینڈ جے کیڑا پینڈے تاڑی آل پینڈے سویرے چلو میں تو نال آ جانا اللہ جاندہ اس منڈے نے داڑی رکھی اللہ خالق مالک نے طاقتاں دوبارہ عطاب فرما دیں کہ بیٹا جے انڈے کار ہاں ہاں کتی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر حضور نے فرمایا چیڑا بندہ میرے نبی پاک صلی اللہ عورت دی نکل کر دا انتے جنت دی خوشبو بھی حرام جے داڑی کٹانا بڑیاں دے دوت بوت داڑی آیا تیا پڑے بھی مارے واروں ہاں پڑا نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا اللہ اکبر اللہ تو نو عمل کرن دی تفیق عطاب فرمائے انشاءالا آج ارادہ بنالو شاید صغیر موت آجائے خدا دی قسمیں پتہ نہیں رب نو کیڑی گل پساند آجائے نو جی تو اڈا جلسہ کامیابے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا سی علی اگر تیرے ہاتھ تیک بندہ بھی بیعت کر لے تیری نجات واسطے کافی رب نے پائی فیضہ میں اللہ پانک دونوں اللہ سونے میں درد دلنا کو دعا کرنا اللہ نے مکہ مدین دی خاضر نصیب فرما آؤ میں تو انتصرنا چاہنا آخری ایک منٹ دی اندر مکمل قرآن کس طرح پڑھنا چاہنا توجہ فرماو اللہ کو اکبر مسجد جاندے ہو کاری ساتھ دکولی کاری موسن قلیم صاحب کولے بچے آن دے کاری آکر بھائی مصطفی صاحب دکول بچے آن دے سب تو پہلے قرآن کتوں شروع کروان دے ہو علی بات ہو اوہ بولو علی بات تو شروع کروان دے ہو علی بات آسا ایک حرف ملدے جان دے اس بعد علی فلام علی دو حرف مل گئے اس بعد مدین شدہ اس بعد زبران لگ گئے ہون اس بعد مدین اللہ حقبر ماد لگی جسم لگی اس بعد اعراب لگنے شروع ہو گئے سارے لگ دیا لگ دیا لگ دیا سورتہ بن گیا سورتہ جنیا سپارے بن گیا سپارے جنے قرآن بن گیا اللہ خود پر کبیرہ توجہ فرمائیے میرے ایک جیک جملے پر آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا خدا کی قسم انشاءاللہ خور رحمان یہ گبائی ہوگی شان مصطفیٰ محفل میں آپ آئے ہو اللہ خود پر انشاءاللہ خور رحمان اس طرح کی شان میں یہ نہیں کہتا کو بیان نہیں کر سکتا انشاءاللہ آپ نے نہیں پہلے سنی ہوگی آپ کو سنانا چاہتا ہوں سنیے سراب اللہ خود پر علی باتہ ساجیم ہاں خاصا ہے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل مقام مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم سنیے 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 میرے نبی پاکس سلیم کی شان سن لیجئے کہ علی سے میرے آقا احمد مجتبہ بن کی آئے ہاتھ نیچے نہیں ہو جائے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے میں جب دب تک مکمل شان نہ پڑھ لوں آپ کا ہاتھ نجاب کا ہاتھ جھونا چاہیے اور سبحان اللہ جاری ہو جی چاہیے علی سے میرے آقا احمد مجتبہ بن کی آئے باہ سے میرے آقا بدر الدجا بن کی آئے تاہ سے میرے آقا تقوی والے بن کی آئے سبحان اللہ کی جو نار جائے اور تاہ سے میرے آقا تقوی والے بن کی آئے ساہ سے میرے آقا سمرات جنت کے امام بن کی آئے جیم سے میرے آقا جمال والے بن کی آئے جیم سے میرے آقا جہاد والے بن کے آئے ہاں سے میرے آقا حسین بن کے آئے ہاں سے میرے آقا حلیم بن کے آئے ہاں سے میرے آقا حسن والے بن کے آئے خاہ سے میرے آقا خاتم النبیین بن کے آئے اللہ خبر دار سے میرے آقا دائید اللہ بن کے آئے زار سے میرے آقا ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے را سے میرے آقا رحمتن للعالمی بن کے آئے اور اللہ خبر کبیرہ زار سے میرے آقا زائد بن کے آئے سین سے میرے آقا ساکھی ایک کونسر بن کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے سین سے میرے آقا ساکھی ایک کونسر بن کے آئے سین سے میرے آقا شعفہ معاشر بن کے آئے سوہاں سے میرے آقا صادق الامی بن کے آئے سوہاں سے میرے آقا ظلم و ظلم زلالت کو مٹانے والے بن کے آئے سوہاں سے میرے آقا توافہ کعبہ کرنے والے بن کے آئے اور سوہاں سے میرے آقا ظلم و ستم کو مٹانے والے بن کے آئے عین سے میرے آقا عفو درگدر گزر کر کے کرنے والے بن کے آئے غین سے میرے آقا غازی بن کے آئے فاہ سے میرے آقا فاتح مکہ بن کے آئے قعف سے میرے آقا قاری قرآن بن کے آئے اور قعف سے میرے آقا دنڈے والا قعب قعف سے میرے آقا کالی کملی بہلے بن کے آئے لام سے میرے آقا لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آئے مین سے میرے آقا محمد الرسول اللہ بن کے آئے اور نون سے میرے آقا نور الحدا بن کے آئے وہاں سے میرے آقا والگے بتہا بن کے آئے ہاں سے میرے آقا حادی بن کے آئے حمزہ سے میرے آقا علم نشرہ کا سینہ لے کے والے بن کے آئے اللہ کو اکبر بن کے والے آئے اللہ کو اکبر ہاں سے میرے آقا حمزہ سے میرے آقا علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے یا سے میرے آقا یا ایوحل مزمل بن کے آئے یا سے میرے آقا یا ایوحل مدسر بن کے آئے شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ قارین فیسر رحمان صاحب اللہ زندہ باد اور تسی سارے تسی سارے زندہ باد اللہ حکر میں کی دستا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سونے ہو اے مک جائے گی اشفاق دی اشفاق کے سٹاو سالہ دی اللہ حکر موویاں بڑھ دیگا مک جانگے نکو ریلا مک جانگے میرے نبی دی شان نئی مکڑی اور ایک اللہ جاندہ ہے حقیقت بات ہے میرا گڑا خراب سی پاہی نے سونڈالی چس کرا دی سونڈالی چس کرا دی حقیقت بات ہے نہیں بولیا جانا سی اللہ پاک دی رحمت ہو یہ اللہ پاک نے کرم ناظر فرمایا ہے پاہی تو انہوں ماف کر دے پاہی جاندی باری میں انہوں مافیدہ کہہ کے گئے تسی ماف کرتا زندہ اور تن میں وعدہ توڑکو لانا چانا جدو بھی تسی پال پر دنے ری ہے چلے پروگرام کرانا پاہی اخترنو بلانا ہے انشاء انہوں بلاؤ گے نا اللہ جاندہ چاہتے دلوں سونڈ چلاندہ ہے اور پیسے تا ملنے میں نے نیت سے دی ہو جائے گی رب نال نیکھی آتا فرمائے گا ایک منہ جملے دی فرمایش ہوئی ہے وہ ذرا سون لو تے گل مکائیے کہ محمد دیاں کی طریفان سناوا سلاللہ ہو محمد دیاں کی طریفان سناوا او دی کالی کملی تو قربان جاوا بڑا ظلم مکے دے ظالم کموں دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کموں دے پیراچ سنو کندے بھی چھوندے او نالی بھی آقا نے مگیاں دواوا محمد دے جہ روزے تے محمد دے روزے تے رحمت برش دی دیدارے ہوتے تو دنیا ترش دی محمد دے روزے تے رحمت برش دی دیدارے ہوتے تو دنیا ترش دی او دی خاک قدمان دی سرما بنام او دی خاک قدمان دی سرما بنام یا رب لک الحمد کما ینبغیل جلال وجہی کبالی عظیم سلطانک وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ بَاحِدْ لَا إِلَاهَا اللہ وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اللہم سَلِّيَىٰ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخت حسنتا وکینا عذاب النار ربنا ظلمنا انسنا وإن لم تغفیر لنا و ترحمنا لنکونا من الخواصلی اللہم این نجعلك فی نهورهم و نعوز بک من شدورهم اے میری اللہ ہم سب کنا کار ہے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے میری اللہ سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ کاری محسن قلیب صاحب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ کاری ساکم مصطفی صاحب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ بھائی آقب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ کاری عثمان جمیر صاحب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ بھائی عمجد ملال صاحب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ بھائی شباز صاحب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ بھائی ساجر صاحب کے گناہوں کو معاف فرما بھائی اختر صاحب بھائی اشفاق سونڈ والے اللہ جو بھائی آیا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما اے میرے اللہ تو معافی کو بسند کرتے اللہ سب کے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ سب کے صدیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سب کو نجات عطا فرما دے اللہ دنیا انخت کی بلائیاں عطا فرما دے اے میرے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا اے اللہ تُو راضی ہو جا اے میرے اللہ تُو راضی ہو جا اللہ ہمیں سنی وحابی کے پلکوں سے نکال کے اللہ محمدی بننے کی تفیق اتا فرماؤں اللہ ہمیں تحید و سنت کے زندگی گزارنے کی تفیق اتا فرماؤں اے میرے اللہ اے میرے اللہ میں تجھے درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ جتنا جیہاں بے اولاد ہیں سب کو نرینہ اولاد اتا فرماؤں اے میرے اللہ میرے استاد مہتم چاچہ جمع دیا شاکر شاکر اللہ نرینہ اولاد سے اللہ محرم ہے اللہ ان کو بیٹا اتا فرماؤں اے میرے اللہ ان کو بیٹا اتا فرماؤں اے میرے اللہ ان کو بیٹا اتا فرماؤں اے میرے خالق و مالک اے میرے مشکل کشا اے میرے داتا اے میرے گنج بکش اے میرے ننگ بکش اللہ سبی کا دل کرتا ہے تیرے نبی کے روزے کا دیدار کرنے اللہ سب کو مکہ و مدینے کی حاضر نصیب اللہ سب کو مکہ و مدینے کی حاضر نصیب اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ آدی دار کا وقت ہے اللہ جب ہمارے ہاتھ نیچے ہوں اللہ تو ہم پہ راضی ہو اے میرے اللہ تو ہم پہ راضی ہو اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ والدین کا عدب کرنے کی طفیقت اللہ بھائی محسن کلین صاحب کے اب وہ بہت بڑے عالم دین تھے اللہ قصو وال کے ایریے میں بہت دیر تیرے دیر کا کاؤ کیا اللہ بزرگوں کی قبروں پر کروڑ و رحمت ناظر فرما اللہ بھائی امجد بلال صاحب کی جتنے بھی اللہ لوحکین وفات پا چکے اللہ ان کی قبر کو کروڑ و رحمتوں سے نواز دے ہے میرے اللہ جتنے اللہ سر مصطفی صاحب غلام مصطفی صاحب تشریف لے کے آئے اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ اس محرفل میں صفید داڑیوں والے بھاپے بھی بیٹھے ہیں ہے میرے اللہ وہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہے میرے اللہ بچے بھی اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ آدھی رات گزر چکی ہے اللہ تو اس وقت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ ان میں مجدور بھی آئے ہوں گے اللہ ان کے کھروباروں میں برکتے ناظر فرما اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم ورما اے میرے اللہ اے میرے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ایڈیا کے اندر مسلمان جو رہتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اے میرے اللہ ان کی مدد فرما اے میرے اللہ سب پہ راضی ہو جائے اے میرے اللہ تو سب پہ راضی ہو جائے اللہ جو میرے بھائی نے اللہ بھائی محمد فیل سامنے تیرے نبی کی سنک کا اظہار کیا ہے اللہ اللہ اس کے چیرے کو کبھی گمگیم نہ ہونے دینا اللہ کبھی دکھی نہ ہونے دینا اے میرے اللہ اس کو ہمارے لئے باعث بکشش بنا دے اللہ اس نیکی کو ہمارے لئے باعث بکشش بنا دے اللہ جن کے بچے اپنے والدین کی غستاخی کرتے ہیں اللہ بچوں کو ہدایت اتا فرماؤں اللہ بچوں کو ہدایت اتا فرماؤں اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دے اللہ بچوں کو عالم دین بنا دے اے میرے اللہ بچوں کو عالم دین بنا دے اللہ جس جگہ پہ تیری محفل سجائی گئی تیرے نبی کی حدیثیں پڑی گئیں اللہ اس گھروانوں پہ تُو راضی ہو جا اللہ ان کے رزق میں برکتیں نادر فرم اللہ ان کے رزق میں اللہ میرے بھائی امجد بلال نے میں نے دیکھا ہے فردن فردن وظیفے لے کے فردن فردن لوگوں کے پاس اللہ مکے چھوٹے چھوٹے اللہ دعوتنا میں لے کے پہنچا کہ بزم پہ آنا اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے بہت محنت کی ہے اللہ ہر قدم قدم قبول فرماؤ اے میرے اللہ قبول فرماؤ اللہ اس جہرے پہ یہ بھائی اکیلہ ہے اللہ تیرا ابراہیم خلیل اللہ بھی اکیلہ تھا اللہ تُو نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنی جماعت بولا تھا اے میرے اللہ اس بھائی کی ساتھ بھی کوئی جماعتی ساتھی پیدا پیدا دی اللہ جتن جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ سب کے ہاتھوں کو اللہ تُو جانتا ہے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو جو مانگتے ہیں اتا فرما اللہ جو مانگتے ہیں اتا فرما اللہ میری امی کو تندرستی اتا فرما دے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کو توحید کا گہوارہ بنا اللہ جو نوجوان بادروں پہ کھڑے اللہ ملک پاکستان نے اللہ اسلام کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں اللہ ان کی تو مدد فرماؤ اللہ ان کی مدد فرماؤ اے میرے اللہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں اللہ میری بہنوں کو پردہ کرنے کی تفیق عطا فرماؤ اللہ اپنے باپ کی غیرت کو سلامت رکھنے کی تفیق عطا فرماؤ اللہ جس طرح کی زندگی تیرے نبی کی بیٹیوں نے گزاری تیرے نبی کی بیویوں نے گزاری تیرے نبی کی صحابیات نے گزاری اللہ اس طرح کی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرماؤ اے میرے اللہ بے پردہ بہنوں کو پردہ کرنے کی تفیق اتا فرما اللہ فیشن شیطانی شرخہ ہے اللہ فیشن سے ہماری جان چھڑا دے اللہ بے حیائی سے ہماری جان چھڑا دے اے میرے اللہ جتنے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں اللہ سب کو عزتیں اتا فرما اللہ عزتیں اتا فرما اللہ عزتیں اتا فرما اللہ عزتیں اتا فرما اللہم جہد البلا وطرق الشقاء وصور القذاب الشماتد العادات اللہم انی اسألك بانی اشہد انکا انت اللہ لا ایلہ الا انت الاحد السمد الذي لم جلد ولم جولد ولم جكلہ کفونا احد ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطبع علینا انکا انتا اللہ الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد والک وصحبه وزویاته وآل بیته اجمعین برحمتك يا رحم الرحمن